بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کی رحمت فضل اور کرم کے ساتھ کرتے ہیں آج کی وڈیو شروع تو جیسے کہ میں نے کہا لے ایک ورش ایف سٹیڈس لگایا تھا کہ جون سے ہمارے سیاست آنے وہ جب بھی کوئی بات آتی ہے اپنے یعنی کہ آنا پرسلی کی یا سیاست کی بات آتی ہے تو وہ ہمارے ملک کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں ایسا ہی ایک پچیس جلائی کو نیوالے کشمیر لیکشن کے بعد ہوا ہے واقعہ جس کے بعد ادھر وہ نارے بھی پی ایم ایرین کی جانب جون سے پی ایم ایرین کی کارپ نان ہے ان کے جانب سے لگائے گئے ہیں پھر ادھر کا جون سے وزیر اعظم تھا راجہ فروق حیدر اس نے بھی کہا ہے کہ ہم ایک خود مختیار ریاست چاہتے ہیں تو کشمیریوں سے کوئی یہ توڑنے کی پاکستان سیلائدہ کرنے کے جدا کرنے کی کوشش ایک جون سے واقعہ تھا انیس سو اکتر میں نائنٹی سیمنٹی ون میں ہوا سا جب جلوکار علی بھوٹو نے اپنی انا کے ہاتھر پاکستان کو دو حصوں میں علادہ کر دی رہا تھا اور ایک آج پھر سے بات وہ ہی ہو رہی ہے لیکن میرے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس وقت سے محفوظ رکھے تو میں جون سے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ ایک مین پوائنٹس ہے میرا جون سے آج کی ڈسکسی ہے ڈسکشن کا وہ یہ تھا کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جون سے کہہ رہے ہیں نا ڈیلی آ کر اپنے آتے ہیں میڈیا کے اوپر میڈیا تو سب سے پہلے ان لوگوں کے پر بندی لگا دے ان کو پاکستان کا تو جون سے ان کا شنہتی کاڑ ہے ان کا سب کچھ ہے وہ بلاگ کرے تاکہ یہ جون سے ایسی باتیں کرتے ہیں ان سے پرہیز کرے ان کے اکاونڈوں ان کے حساس سے منچیمت کر دے تو گورنمنٹ کو چاہیے تو میڈیا کے اوپر یہ بلکل نہ آئے ان کے پر بندیوں چاہیے شاہد حکان عباسی پھر وضل الرحمن انہوں نے کل جون سے بات کی ہے وہ سکوتے کشمیر کے یعنی کشمیر کو پاکستان کے علیدہ کرنے کی بات کی ہے کہ اس کے بعد یہ آسا ہو سکتا ہے گردان دلی ہوئی تو تو آپ مامی لگنے ہوں تو سی کشمیر نے پاکستان سے علیدہ کرنے دے ٹھیک ہے تو سی کہا جی اتم دا بیان نہیں سنی ہے جی نہیں سنی ہے تو جا گے سون لوں کشمیر کی ہے پاکستان دا شاہ رہ گئے تک کہ کسی بندیوں نے شاہ رہ گئے تو بڑے آئے تو وہ زندہ رہ سکتا ہے تو اسی مامی ہو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سیاستان ہے اپنے کسی بھی گھرونی حرکت تک جا سکتے ہیں جون ساں نواز شدیف تھا اس نے وہ مودی کو بلا کر اس کی فیملی کو بلا کر نواز کی بیٹے کی شادی تھی اور اس نے وہ بلا کر وہ کشمیریوں کے ہون کا سودھا کر لیا تھا تو آج پھر سے وہی واقعات ہو رہے ہیں کشمیر میں جون ساں کل خودمحتار آزاد کشمیر کا نعرہ لگے تو یہ جون ساں بھی کاری ہیں یہ سیاستان کاری ہیں ان کی داندلیوں کی وجہ سے ہو رہی ہے باتیں میں تو یہی دعا کرتا ہوں کہ اس وقت سے ہم محفوظ رہیں لیکن ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ ہم جب بھی ووٹ ڈالنے جاتے ہیں ہم اس بندے کو نہیں دیکھتے ہم اس کی پارٹی کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو آپ ووٹ ڈالیں اس بندے کو دیکھتے ہیں وہ بدماج تو نہیں اس نے لوگوں کی جگہ پر نجیز کبزے تو نہیں کیا ہوئے لیکن ہم ایسا سا بلکل نہیں کرتے ہم جاتے ہیں ووٹ ڈالتے ہیں بلے پر مور لگانی ہے جس پر مور لگانی ہے وہ لگاتے ہیں ہم بندے کو نہیں دیکھتے ہم اس کی پارٹی کو دیکھتے ہیں بھائی ہم ایسا کیوں کرتے ہیں باہر کے ملکوں میں چلا جائیں یورپ میں چلا جائیں بندے کو دیکھتے ہیں کہ بندہ ہمارے لئے علی جی بھل ہے ہمارے لئے وہ اچھا کام کرے گا ہمارے جون سے 70% سیاستدان ہوں گے ان کے بس جلی ڈگریاں ہوں گی ڈگریاں جالی ہوں گی وہ یہاں تو ہنڈے ہوں گے یہاں کچھ ہوگا ہے 70% ایسے ہی ہوتا ہے 30% ہوں گے جون سے ٹھیک ہوں گے لیکن 70% ایسی ہوتا ہے تو ہمیں جون سے یہ سوچ نہیں ہے بات ایک جون سے ہمیں اس پر عمل کرنا ہے کہ ہم نے جب بھی کوئی ووٹ ڈالنے جائیں آپ پالٹی کو مت دیکھیں آپ اس کے جون سے بندے کو ووٹ دے رہے ہیں اس بندے کا چیک کریں بائیو ڈیٹا بائیو ڈیٹا دیکھیں گے وہ آپ سے وادے کرتے ہیں آپ وادو پر آ جاتے ہیں وادو پر بھی نہیں آئیں آپ اس بندے کو دیکھیں آپ اس کے بارے میں سرچ کریں آپ کے لئے وہ ایلیجیبل کرائیٹیریہ ہے آپ مانتے ہیں کہ وہ اچھا بند ہے پھر آپ اس کو ووٹ دے بعد میں پہشتانے کا کیا فیدہ بعد میں وہ ایسے لچلو فنگے آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم نے پاکستان کو سکوٹ کر دینا کشمیر سے علاقہ دینا یہ کار دینا وہ کار لینا ہم جون سے پاکستانی ہیں تب تک وہ زندہ رہی نہیں سکتا ہے پاکستانی آپ نے جانے گئے کشمیر جون سے بھارت کے قبضے میں جب تک وہ بھارت کے قبضے سے رہائے نہیں کراتے نہ وہ کرتے ہیں چھڑواتے ہیں تب تک پاکستان پتہ نہیں کیسے سانس لے رہے پاکستانی حکمرانوں کو کیسے نیند آ رہی ہے تو کشمیر تو ہماری شاہر آ گئے ہم نے اس کے اوپر جون سے قبضہ بھارت کا نجاز اس کو پہلے چھڑوانے تو یہ جون سے نعرہ لگا رہے ہیں خود محتار ازاد کشمیر ایک دن ہم ان کو چھوڑ دیں آپ ہماری فوجہ وارڈر سے واپس آ جائے تو یہ تو ایک دن بھی نہیں رہا سکتے ایک دن اگلے دن ہی جون سے گجرات کے اوپر آگے بھارت بھارت بھارٹر بنا لے تو آئی ریکویسٹڈ یوں کہ پلیز پلیز آپ ان حکمرانوں کے باتوں پر مت آئیں یہ اشتیال پھلا رہے ہیں یہ بالکل ہم دونوں جون سے ریاستے ہیں ان کو لعدہ کرنے کوشش کر رہے ہیں ہم یہ ایسا بلکل نہیں چاہتے میں یہ ہی چاہتا ہوں کشمیر بنے گا پاکستان اور جون سے ہم نے جس طرح بھارت میں ہے کشمیر اس طرح تو بلکل بھی پاکستان کا کشمیر نہیں ہے بہارت کشمیر پاکستان بلکل حد مختار ہے اور وہ اپنے فیصلے حد کر سکتے ہیں ان کا اپنا حزیر اعظم ان کا اپنا صدر ہے سارا کچھ ان کا اپنے ان کی اپنی اسمیڈی ہے جہاں پر پنٹالیس ارکان ہوتی ہیں اور وہ ان کے خود فیصلے کرتے ہیں خود قانون بناتے ہیں خود آئین بناتے ہیں تو پاکستان تو ویسے بھی دہل اندازی بہت کم کرتا ہے کشمیر کے اندر تو میری ریکویسٹ ہے کہ یہ جون سے سکوتے کشمیر کا نارہ لگا رہے ہیں ان کو فل فور گرفتار کیا جائے اور مولانا فضل الرحمن اور شاید حکان عباسی اور راجہ فروہ کا دریوں کے رہے کیونکہ یہ لوگ ہمارے لے بہت حطرہ بان چکی ہیں آنے والے چون سے ہمارے نسلی ہیں یہ ان کو بہت زیادہ حراب کریں گے تو پی ایم ایل میرے سے دہاں بھی دینے پاکستان مسلم نے ایک نون اور پی پی بھی اور پی ٹی بھی بہت جلدین ناللہ ہو جائے گی اور پاکستان میں انشاءاللہ نظام مستو آ جائے گا پھر دیکھتے ہیں کون سا بچہ ہے ماں کا بچہ ہے وہ کشمیر کو لینے سے روک سکتا ہے ہم انشاءاللہ کشمیر لیں گے ازاد کروائیں گے اور ہر صورت ازاد کروائیں گے پاکستان زندہ بار کشمیر بنے گا پاکستان اللہ حافظ